ہیلو فرنس ویلکم بیک تو میرے چینل گارڈنگ ایڈیز تو فرنس دیکھیں آج میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ پلانٹ تو یہ ہے میرا ڈی لیلی کا پلانٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا چھوٹا سا پلانٹ ہے اور اس میں یہ فرس ٹائم جو ہے فلارنگ برڈ نکلنا شروع ہو گئی ہے تو میرا من ہوا کہ میں آپ کے ساتھ اس کے بارے میں آج شیئر کروں کہ یہ پلانٹ میں کہاں سے لائی اور کیسے میں نے اس کو گروہ کیا اور کیا کیا میں نے اس کے ساتھ کیا پلانٹ میں لے کر آئی تھی بلکل کوئی اس میں روٹس نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا نہ ہی اس کے اندر روٹس کا جو گچھا ہوتا ہے جسے گروہ کرتا ہے وہ بلکل بھی اس میں نہیں تھا میں اس کو صرف اسی طرح سے جیسے اس کی لیوز ہیں اس طرح سے لیوز کے ساتھ لے کر آئی تھی نیچے بلکل اتنی سی اس کے اندر روٹس تھی اس کو لگا کر میں نے ایک دن کے بعد پوٹ میں لگا دیا تھا ویلڈرین سوئل میں لگایا تھا کاؤڈنگ کمپوسٹ سینڈ اور گارڈن سوئل مکس کر کے میں نے اس کو لگایا تھا ہلکی سی ایک چمچ میں نے اس میں نیم کھلی ڈالی تھی اور بون میل ڈالا تھا ایک چمچ تو اسی سوئل مکسر میں میں نے اس کو گروہ کیا تھا تو ونیئر کا ٹائم اس کو لگا ہے گروہ کرنے کے لیے یہ ونیئر کا پلانٹ ہے میرا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا اس لیے ہے کیونکہ میں نے بہت ہی چھوٹے اس سے لگایا تھا اس کو بلکل اتنا سا پلانٹ تھا ہے ایک انگلی کے جتنا اور جو کہ میں نے اس کے اندر گروہ کیا تھا اور یہ اب دیکھیں اس کے اندر روٹس بھی اچھا سی ڈویل پہنچ چکی ہیں یہ بلبس پلانٹ نہیں ہوتا ہے اس کو ڈے لیلی تو کہتے ہیں لیلی سارے بلبس پلانٹ ہوتے ہیں بہت یہ اس کے اندر بلب نہیں ہوتا ہے اس کے اندر صرف ایک روٹ کا گچھا ہوتا ہے اس طرح سے روٹ کا گچھا ہوتا ہے جیسے ہاتھ کا شیپ ہے ہمارے اس طرح سے روٹس ہوتی ہیں اور وہ ہی اندر ڈویل پہتی جاتی ہیں ملٹیپلائی ہوتی جاتی ہیں دیکھیں یہ لگایا تھا میں نے اس کے اندر اچھے اچھے روٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے روٹس اس کے اندر دکھائی دے رہی ہوں گی یہ ایسے ایسے روٹس اس کے اندر فیلتی جاتی ہیں اور دیکھیں ایک سے یہ دوسرا ملٹیپلائی ہونا شروع ہو گیا ہے یہ دوسرا پلانٹ اس میں تیار ہو گیا ہے اور اس کے اندر اب ایک سال کے بعد یہ فلارنگ برڈ نکلا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا فلارنگ برڈ ہے اس کے اوپر سٹک میں جا کے اس طرح سے برڈز بنتی ہیں پانچھے برڈز اس میں بنی ہوئی ہیں اور یہ برڈز آگے جا کے کھلتی ہیں تو اورنج کلر کا فلار اس میں نکل کر آئے گا یہ اورنج کلر کا ڈیلی لی ہے اور بھی کلرز کے ڈیلی لی ہوتے ہیں جو میکسیمم جو ہے اورنج کلر کا ہمارے انڈیا میں ملتا ہے یہ ویسے تو ہمارا اچھے سے ویدر میں گرو کرتا ہے جہاں تھوڑا سا تھنڈا ویدر ہو لیکن ہمارے انڈیا میں ہمارے نورتھ انڈیا میں بھی پلانٹ اچھے سے گرو کر جاتا ہے جیسے کی آپ اس کو اگر مارچ میں لگاتے ہیں تو اچھا گرو کرنے کے بعد آپ دیکھیں ابھی ہمارا اس ٹائم جون چل رہا ہے جون کے مینے میں اس میں فلارنگ برڈ نکلا ہے گرمی کا پلانٹ ہوتا ہے گرمی کے سمر سیزن میں ہی پلانٹ یہ گرو کرتا ہے اس لئے اس کو ڈی لی لی کہتے ہیں کہ فلڈ ڈی لائٹ میں یہ پلانٹ گرو کرتا ہے فلڈ سن لائٹ اس پلانٹ کو چاہیے ہوتی ہے فلارنگ کرنے کے لیے تو اس لئے فلڈ سن لائٹ میں آپ اس پلانٹ کو رکھیں گے اگر آپ لے کر آتے ہیں یہ دیکھیں اس میں فلارنگ برڈ نکل کر آ رہی ہے جیسے اس میں فلار کھلے گا میں آپ کے ساتھ جرور شیئر کروں گی بہت ہی سندر پلانٹ ہے آپ اس کو جرور لائیے اس کے پلانٹ فلارنگ جو ہے بہت سندر ہوتی ہے اورنج کلر کے جیسے ہمارا حبسکس ہوتا ہے اس طرح کا فلار اس میں کھل کر آتا ہے سندر فلارنگ کرتا ہے آپ اس کو اپنے گارڈن میں جوری اڈ کیجئے جیسے اور لیلیز آپ لگاتے ہیں اسی طرح سے اس کی کیر ہے بلکل سیمپل کیر ہے زیادہ فٹی لیزر کے بھی اس کو جرورت نہیں ہے صرف سن لائٹ میں آپ اس کو رکھئے پلانٹ بہت سندر گروہ کرتا رہتا ہے تو اسی طرح سے میں نے اس پلانٹ کو گروہ کیا ہے آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بائی فرینڈز